بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں آج ہم نے پڑھنا ہے مگنیٹک انرڈی مگنیٹک انرڈی کو ہم سب سے پہلے ڈیفائن کرتے ہیں انرڈی سٹورڈ این این اینڈکٹر بسیکلی یہ انرڈی سٹورڈ این این اینڈکٹر ہوتی ہے لیکن صرف انڈکٹر میں ہی یہ ابیلیٹی موجود ہوتی ہے کہ وہ مگنیٹک فیلڈ کے اندر انرڈی سٹورڈ کر سکے اس لئے ہم مگنیٹک انرڈی کو یہی ڈیفائن کرتے ہیں کہ انرڈی سٹورڈ این 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 اینڈکٹر اس کو مگنیٹک انرڈی ٹھیک ہے ایو ایم سے اس کو ہم دینوٹ کرتے ہیں چونکہ یہ انرڈی ہے بسیکلی یہ پوٹینشل انرڈی کی ایک فارم ہوتی ہے اس لئے اس کا یونٹ بھی جول ہوگا اب اس کو کلکولیٹ کرنے کے لئے ہم ایک سرکٹ کنسیڈر کرتے ہیں بسیکلی یہ ایک آریل سیریز سرکٹ ہے اس کے ساتھ ہم نے سورس آف ایم ایف لگا دیا آر اور ایل جو ہیں ریزسٹر اور انڈکٹر وہ سیریز میں لگے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے سورس آف ایم ایف ای جو ہے وہ اٹیسٹ کر دیا ہے اس طرح سے کچھ اس کی سکیمیٹک ڈائیگرام ہے جب ہم اے پر ہم یہاں پر سوچ کلوز کرتے ہیں اس سیریز سرکٹ کے اندر ہمارے پاس EMF جو ہے وہ E ہے R resistor of the circuit ہے اور L inductance of the inductor ہے یہ ہمارے پاس ہے R series circuit ٹھیک ہے اب اس کا ہم analysis کرتے ہیں یہاں پہ ہم ایک point x لے لیتے ہیں جس کے about ہم اس circuit کو traverse کرنا ہے یہ بیسی کے لئے ہمارا current carrying circuit ہے لہٰذا یہاں پہ ہم get your rules apply کر سکتے ہیں یہ EMF کا source بھی اس کے اندر attach ہے لہٰذا ہم نے catch of voltage rule یا catch of loop rule جس کو ہم کہتے ہیں ہم نے اس کو apply کرنا ہے اور اس کا حصول یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ایک point select کر لیا جائے circuit کے اندر اس کو as minimum voltage point لے لیا جاتا ہے اور سارے circuit کو اس کے about traverse کیا جاتا ہے تو ہم x ایسا point لے لیتے ہیں x کا جو voltage ہے وہ ہمارے پاس ہے vx اس کو ہم نے positive لے لیا ہے پھر آگے ہمارے پاس next element ہے circuit کا وہ آرہا ہے source of EMF source of EMF اگر negative to positive traverse ہو رہا ہو تو اس کو ہم نے positive لینا ہوتا ہے لہٰذا یہ e ai آجائے گا next اب ہم نے یہاں پہ switch جو ہے وہ یہاں پہ close کیا اور اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے next ہمارے پاس circuit کا element ہے r r کے across جو voltage drop ہے ہم کہتے ہیں کہ vr ہے اور positive to negative اور in the direction positive to negative دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ in the direction of current ہے ٹھیک ہے اگر in the direction of current ہم اس کو traverse کر رہے ہیں تو اس صورت میں ہمارے پاس اس کے resistor کے across جو voltage ہوتا ہے وہ negative آتا ہے according to kirchoff voltage روز تو یہاں آجائے گا minus vr اسی طرح next چلتے ہیں پھر ہمارے پاس inductor ہے inductor کی inductance جو ہے وہ ہمارے پاس l ہے اور اس کے across voltage drop جو ہے ہمارے پاس vl آ جائے گا potential اس کا بھی اس طرح ہاں سے ہے اور یہ بھی circuit کی direction میں اگر circuit کی direction میں ہے تو voltage across the inductor جو ہے وہ ہم نے negative لینا ہے ٹھیک ہے یہ minus vl آ گیا اور یہ کس کے equal ہے جب ہم یہ سارا circuit complete کر آئیں گے یہاں پہ تو یہ vx کے equal آ جائے گا vx اور vx جو ہیں واپس میں cancel out ہو جائیں گے تو ہمارے پاس equation رہ جائے گی is equal to minus vr minus vl is equal to zero یہاں سے اس کو تھوڑا سا ہم لکھ لیتے ہیں v is equal to ir ہوتا ہے according to oham's law تو لہٰذا ہم نے اس کو ir لکھ لینا ہے اور inductor کا potential ہوتا ہے وہ کس equal ہوتا ہے وہ ہم فیرادی law دے رہا ہے وہ ہوتا ہے minus l d i by d d k equal what ہوتا ہے ہمارے پاس l d i by d k equal ٹھیک ہے تو لہٰذا اس طرح سے ہم نے اس کے اندر put کر دیا ہے تو e minus ir minus l d i by d is equal to 0 یہ equation آگئی ہے minus value values ہم دوسری side پہ لے جاتے ہیں یہ ہمارے پاس آگیا e is equal to ir plus l d i over d t ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک equation آگیا ہے اس equation کو ہم تھوڑا سا convert کر لیتے ہم i سے multiply کر دیتے ہیں ساری equation کو تو equation ہمارے پاس آجائے گی e i is equal to ادھر i already موجود ہے ایک اور i سے multiply ہو جگہ تو i square r here multiply کریں گے تو آجائے l d i over dt یہ ہمارے پاس equation آگئی ہے rlc circuit کے لیے ٹھیک ہے اب یہ بھی ہمارے پاس جو source of vmf multiply by i ہے یعنی یہ potential difference multiply by i ہے تو یہ بھی power دی ہوئی ہے ہمیں i square r بھی power ہوتی ہے اور یہ magnetic power ہے تین طرح کی powers کی equation ہے یہ basically powers کو represent کر لیے کون کون zi power کو سب سے پہلے e i term ہے ہمارے پاس تو وہ کیا ہے power supplied by the source of emf کیونکہ یہاں پہ potential source of emf سے آرہا second i square r power dissipated across the resistor ہو جائی power dissipation میں ہم نے پڑھا جول seating law میں ٹھیک thirdly جائے گا اس کی magnetic field ہو گی تو energy store ہو جائے گی in the form of magnetic field ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس energy store due to current آگئی ہے اس کو ہم یوں لکھ per unit time ہوتی rate of change of work ہوتی ہے rate of doing work ہوتی ہے work اور energy آپ میں equivalent ہوتے ہیں تو work اور potential energy ٹھیک ہے تو اس کو ہم لکھ لیتے d um over dt یعنی یہ magnetic potential energy per unit time ہے تو اس کو li di over dt لکھ دی 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 موجود ہے تو اس کو ہم دونے طرف سے cancel کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس d um li di رہے جائے گا یہ ہے ایک element کی اگر ہم total energy جو ہے وہ magnetic energy developed in the inductor due to current ہم find out کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم دونوں طرف سے integrate کر لیتے ہیں integration اور derivation آپس میں cancel out ہو جائے اور یہاں ہمارے پاس u m آ جائے گا یعنی کہ جو اس کی energy ہے energy stored in the inductor ہے وہ اور ادھر سے ہمارے پاس i d integral کے اندر ہے تو یہ آجے گا i square by 2 جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ جو energy ہے magnetic energy وہ آ رہی ہے 1 by 2 l i square یہ energy stored into inductor ہے اب ہم اگر ایک ایسا inductor consider کریں جس کے اندر موجود ہے magnetic field b اور اس کے اندر سے current i flow کر رہا ہے اس کی n turns ہیں per unit length تو اس صورت میں ہمارے پاس وہ inductor جو ہے magnetic field کے chapter ہے اس میں پڑھا تھا کہ اس کی magnetic field ہوتی ہے mu not n i ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کس چیز کی value دی ہوئی ہے magnetic field یہ ہم current value find out کر لیتے ہیں i ہمارے پاس آ جائے گا b over mu not n b over mu not n کو ہم put کر دیتے ہیں یہ ہم اس formula میں i کی جگہ تو ہمارے پاس value آ جائے گی energy کی half l i square ہے half l ویسے ہی آ جائے گا i کی جگہ b over mu not n put کر دیتے ہیں اور اس کا square ہو جائے گا ٹھیک ہے اب by definition جو ہمارے پاس inductor ki inductance یا solenoid کی inductance آ رہی ہے کیونکہ پیچھے ہم magnetic field بھی inductance ہے وہ solenoid کی put کریں پیچھے ہم formula derive کیا ہے کچھ دن پہلے mu not n square l into a چیک ہے تو یہاں پہ ہم inductance کی جگہ یہ value put کر دیتے ہمارے پاس جگہ half mu not n square l into a اور اس کو بھی open کر دیتے ہیں یا جگہ b square over mu not square n square ٹھیک ہے یہاں سے اگر دیکھا جائے تو n square سے cancel out ہو جائے mu not کی ایک power اس سے cancel out ہو جائے گی تو اب یہ ہمارے پاس بن گیا um half al b square over mu not یا اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں b square over 2 mu not into al ٹھیک ہے اب a area of the solenoid ہے یعنی کہ یہ solenoid ہمارے پاس اس form میں ہوتا ہے تو یہ جو area ہے یہ جو circular rings ہوتے ہیں اس کا area ہوتا ہے اور l اس کی length ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے یہ cylinder کی form میں ہے اگر area of cross section اور length multiply ہو رہی ہے it means کہ یہ ہمارے پاس volume of the cylinder موجود ہے تو ہم اس کو یہ پر ریپلیس کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس energy stored in the inductor آ جائے گی a into l کو replace کر سکتے ہیں 2 mu naught into v کے ٹھیک ہے یہ v جب ادھر آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس ہمیں کیا دے رہا ہے energy over volume ٹھیک ہے یہ جو energy per unit volume ہمارے پاس آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں magnetic energy density of the inductor اور یہ کس پہ depend کر رہی ہے magnetic field کی value پہ جو کہ magnetic field ہم نے apply ہمارے پاس create ہو گئے اور دوسرا اس کا medium ہے اس کے اوپر depend کر رہی ہے اور current پہ length پہ کسی volume پہ area پہ کسی چیز پہ یہ depend نہیں گئے